تو آداب ناؤسکار گونڈننگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام انہوں کا سواگت ہے کہ ایک کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی آج شام کو ایک بہت افسوسناک خبر آئی غزل گائیکی کے دنیا میں غزل گانے والوں میں ایک ایسا نام مجھے لگتا ہے کہ شایدی کوئی ایسا ہو جس نے نہ سنا ہو ہم آپ سب ہی نے پنکج ادھاس پنکج ادھاس کی آج اچانک موت کی خبر آئی حالانکہ وہ لمبے وقت سے بیمار تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا لیکن بہتر سال کے صرف عمر میں پنکج ادھاس کا یوں جانا غزل گائیکی کے جتنے بھی شوقین لوگ ہیں شوق رکھتے ہیں ان سب کے لئے ایک بہت بڑا نقصان مجھے آدھے خود میں جب ایک نام فلم آئی تھی اور چٹھے آئی ہے یہ جب بھی گانہ بستا تھا تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور خاص طور پر وہ لوگ تو اس گانے کو بہت دل کے قریب مانتے ہیں جن کا کوئی اپنا گھر سے دور ہو ضروری نہیں ہے ویدیش میں ہی وہ گاؤں میں ہو لیکن شہر میں کمانے گیا ہو تو ایک سے ایک ان کے غزل ان کے گانے جو لوگوں تک پہنچے ہیں اور میں بڑا خوش قسمت تھو کہ ان سے کئی بار ملا آخری بار 2019 میں میری ملاقات ہوئی تھی ساہت میں تب وہ آئے تھے اور بڑے پیار سے ملے تھے اور مجھے بڑے خوشی ہوئی تھی اس دن جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی کہانی سنتے ہیں اور میرا شو دیکھتے ہیں اور بہت لمبی بات ہوئی تھی چونکہ ندا فاضلی صاحب کو میں جانتا ہوں جن کے بہت سارے گیت انہوں نے گائے تھے غزل کے طور پر تو اچانکہ جب یہ خبر آیا تو پہلے یقین نہیں ہوا لیکن موت یقینی ہے ہر ایک کو آنی ہے اوپر والا ان کی آتما کو شانتی دے پورے پریوار کو صبر دے اور پوری قرآن تک فیملی کی طرف سے پنکہ جداس کو بھابی نشت دھاندلی اب آتے ہیں ہاتھ کی کہانی کے اوپر ایسی چیزیں اپنے ہی دیش میں ہو سکتی ہیں اس کہانی میں کس کس کو رو پولس کو قانون کو عدالت کو فیصلے کو ملزم کو یا پھر اس پوری سچائی کو جاننے کے اباوجود انجان بنے رہے یا اندھے بنے رہے تمام لوگوں کو یہ کہانی بیہار کے مظفر پور کی ہے بات ہے چار نومبر دوہزار بارہ کی دوہزار بارہ چار نومبر کو مظفر پور کے ہی رہنے والے کے سکول ٹیچر جن کا نام اندھرام ان کے اوپر ایک مہیلہ ریپ کا الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے اندھرام جو ٹیچر ہے انہوں نے نہ صرف اس کا یا اندھر پیڑن کیا بلکہ اس کے ساتھ ریپ کیا اب ریپ کا معاملہ سنگین مہیلہ کا بیان تو فوراں پولیس نے مظفر پور میں ایک پولیس ٹیشن پڑھتا ہے اہیہ پور اس نام کو یاد رکھنا ضروری ہے اس کہانی کو سمجھنے کے لئے تو مظفر نگر کے سی تھانے اہیہ پور کی پولیس نے ایف آئی آر دچ کیا اور انہوں ترام اسکول ٹیچر ماسٹر صاحب کو گرفتار کر لیا اب گرفتار کرنے کے بعد پولیس کسٹری میں رکھا پھر جیوزیشل کسٹڈی میں جیل بھیج دیا اب ماسٹر صاحب کے پریوار ان کی پتنی سبھی نے وکیلوں کی پھلاس شروع کی کوئی ملے جو اس جھنجٹ سے انہیں باہر نکالے آخر کار ایک مظفر پور کے ہی کریمنل لایر اس کے جھا جھا صاحب آئے انہوں نے کہا پہلے میں کیس کو پڑھوں گا اور دیکھوں گا کیا فیکٹ ہے اور اگر لگا کہ ماسٹر صاحب بے قصور ہو تو میں یہ مقدمہ لڑوں گا اس کے بعد انہوں نے شروعاتی کیس سٹری کرنے شروع کی جب کرنے شروع کی تو شروعات میں ہی کیس کو پڑھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا موکل یعنی کہ انہنترام بے قصور ہے انہوں نے کہا میں یہ مقدمہ لڑوں گا اور اس کے بعد اس مقدمے کی لڑائی شروع ہوتی ہے ایک ایسی لڑائی جس کی دوسری مثال آپ کو شہد کہیں اور ملے گی ہی نہیں اب جب جھا صاحب نے جو وکیل ہیں انہوں نے کیس کو اسٹریڈی کیا تو عجیب چیزیں پتا چلی پہلے تو انہوں نے پوچھا انہنترام سے کہ تم نے کیا ہے ریپ انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر اس مہیلہ نے تم پہ ریپ کا اعزام کیوں لگایا تب اس نے کہانی سنائے انہنترام نے بتایا کہ میں نے اس مہیلہ کے پتی کو سوہ لاکھ روپے ادھار دیا تھا چونکہ اس سے میری جان پیشان تھی دوستی تھی لیکن تیہ وقت پر اس نے ادھار کے رقم لوٹائی نہیں تو بار بار میں تقاضہ کرنے لگا جب میں اس سے مانگتا تو وہ بہانے بناتا کافی دن بیٹھ گیا پھر مجھے ایک دن غصہ آیا میں نے کہا میں پولیس میں کمپلینٹ کرتوں گا اور جب میں یہ بول کر آیا اس کے بعد ہی چار نومبر دوہزار بارہ کو اچانک پولیس میرے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس مہیلہ کا ریپ کیا تو یہ پیسے کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئیں یہ انہوں نے سرسری بتائی وکیل صاحب کو انہوں نے کہا سمجھے گی ٹھیک ہے پیسے کا لیندہ نے ریپ کا معاملہ نہیں اب ایک ریپ کیس میں عام طور پر پولیس میڈیکل کرتی ہے باقی جو چشمدید ہیں وٹنسیں ان سب سے پوستاج کرتی ہے باقی باتیں ہوتی ہیں ثبوت اکھٹا کرتی ہے لیکن اس کیس کی جو میں نے کہا نا دوسری مثال نہیں ملے گی یہیں سے آپ چونکنا آپ شروع کیجئے جب وکیل صاحب اس کے جھا صاحب نے اس کیس کے سٹیڈی کی تو سب سے پہلے ریپ کے دن کیا کیا ہوا انہوں نے اس کے بارے میں بیان لے جو انترام ان کے لئے اور جو ایف آئی آر میں لکھا تھا اس کو پڑھا اب ایف آئی آر کی کہانی جب پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ مہیلہ نے اپنے بیان میں آروپ میں لکھایا کہ چار نومبر دوہزار بارہ کی شام قریب چھے سے سات بجے کے درمیان وہ اکیلی تھی گھر پڑ تھی اور اسکول ٹیچر وہ آئے یہی انترام اور انہوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا ٹائم بھی ہے شام کے چھے بجے کے آس پر اب اتفاق سے اسی دن دوپہر کو تین چار بجے سے انترام سرکاری ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے چھے بجے ریپ کا اعزام لگ رہا اور وہ تین چار بجے سرکاری ہسپٹل میں اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولے آج کل تو فرضی داخلہ بھی آپ کرا سکتے ہیں اسپطال میں کچھ پیسے دیجئے وہ آپ کا دکھا رہیں گے لیکن یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا پوچھے کیوں ہوا یہ کہ اسی دن انترام کو اس مہیلہ جس نے ریپ کا اعزام لگایا اس نے اور اس کے پتی نہیں اور اس کے لوگوں نے پیٹ دیا وہ اپنے پیسے لینے کیلئے گئے تھے جب پیٹائی کر دی تو انہوں نے پولیس کو فون کیا کہ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں مجھے بچائیے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچیے اور پھر گھائل انترام کو اٹھا کر لے جا کر سرکاری ہسپطال میں علاج کے لئے ایڈمیٹ کر دیا باقاعدہ ایمیل سی میڈیکل لیگو جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ہوا کہ یہ مارپیٹ کا ماملہ اور ان کو چوٹ آئی ہے اور اس لئے اس سرکاری ہسپطال میں ان کو ایڈمیٹ کیا پولیس ہی لے جا کر انترام کو اسپطال میں ایڈمیٹ کرا رہے ہیں پولیس ایمیل سی لکھ رہے ہیں پولیس وہ ٹائم لکھ رہے ہیں اور پھر وہی پولیس اسی دن اس مہیلہ کے بیان پر انترام کو اس مہیلہ کے ریب کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہے قاعدہ سے یہ ماملہ تو تھانے میں اسی وقت آئینے کی طرح ساف ہو جانا چاہیے کیونکہ مہیلہ لکھا رہی ہے شام چھے بجے چار نومبر دوسودار بارہ اور یہ بھائی جو اسکول ٹیچر رہی ہے تو تین چار بجے سے اسپطال میں پولیس اسپطال میں ایڈمیٹ کرا رہی ہے تو سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں کہ جو بندہ اسپطال میں ہے وہ کیسے ریپ کر سکتا اور وہ بھی پولیس کی موجودگی میں خیر اب یہ ساری چیزیں ہوئی جھا صاحب کی ان سے رلائے شروع ہوئی انہوں نے کہا میرا موقع تو بے قصور ہے آسانی سے نکلوا دوں گا اب اتفاق سے اس وقت جو اس کیس کے آئیوں تھے جو اہیہ پرتھانا ہے ان کا نام تھا دروغہ رام چندر اب دروغہ رام چندر اس کیس کے انویسٹیگیٹنگ افسر پولیس نے چار شیر داخل کی سب کچھ عدالت میں ہوا اب عدالت میں ٹائل شروع مقدمے کا جب ٹائل شروع ہوا تو جت صاحب نے کہا بھائی یہ رہے آلنٹرام جو ملزم ہے یہ ان کے وکیل ہے اس کے جہاں اب سرکاری وکیل جو پولیس کی طرف سے وہ بھی پیش ہے اب عدالت نے کہا کہ آئیو صاحب یعنی دروغہ رام چندر کو پیش کیا جائے یہ بات ہے دو ہزار تیرہ کا کیونکہ نومبر چار دو ہزار بارہ کا یہ کیس تھا تو اس کے بعد قریب چھے مہینے بعد آپ مانکے چلئے مئی جون دو ہزار تیرہ کوٹ نے کہا آئیو کو پیش کیا جائے دروغہ صاحب جنہوں نے اس کیس کی پودی جانچ پرتال کی اور جن کی وجہ سے چار شیر داخل ہوئے اب اس دن وکیل اس کے جہاں صاحب کا دماغ ہی سندھ ہو گیا کوٹ میں بتایا گیا کہ جو آئیو ہے دروغہ صاحب رام چندر جی یہ تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے ان کی موت ہو چکی ہے اب ہو سکتا ہے کئی بار کہ اس چل رہا ہے کسی کی موت ہو جائے اس میں کوئی چوکنے والی بات نہیں ہے چوکنے کے بارے تب آئی جب کوٹ میں ان کی بیوی کی طرف سے لکھا ہوا ایک حلف نامہ اور ایک ڈیت سٹیفیکٹ پیش کیا گیا کہ دروغہ جو رام چندر ہیں ان کی موت 2009 میں ہو گئی 2009 یعنی کہ اس ریپ کیس سے تین سال پہلے اس ریپ کیس کے آئیو انویسٹیگریٹنگ افسر ان کی تو موت ہی ہو چکی تھی تو اب سوال یہ ہے کہ تین سال بعد دروغہ صاحب کی بھوت آتمہ اس کیس کی جانچ کر رہی تھی جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تین سال پہلے موت ہو چکی ہے تو اس کیس کا آئیو کون تھا اس کیس پہ دسخط کس نے کیا اس کیس میں چارشیٹ کس کے کہنے پر داخل ہوا اس کیس میں ہر جگہ آئیو کے طور پر دروغہ رامچندر کا نام کہاں سے آگیا پتا گیا ہو سکتا اس تھانے میں یہ جو اہیہ پورے کوئی اور دروغہ صاحب ہو رامچندر کے نام پر یہ کسی اور پلس سٹاف کا نام ہو پتہ چلا اس نام کا تو کوئی ہے نہیں اب عدالت نے کہا کہ کمال ہے لیکن کمال اس سے بھی زیادہ عدالت کا اس نے کہا چھا تین سال پہلے مر چکے ہیں چلے باقی کیس اب وہ نے باقی دیا مہیلا کا تو بیان تھا ہی تھا ساری چیزیں تھی اس کے جہا صاحب کو لگا تھا جو کیس بڑا آسان ہے ان سمام جو آنکھیں کھلنے والی چیزیں ہیں اس کے باوجود مظفر نگر کی لوئر کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ایک زبردست اعتحاسی فیصلہ فیصلہ یہ کہ جو مہیلا کا الزام تھا وہ سچ تھا ٹیچر الانترام نے اس کا ریپ کیا اور اسی لئے الانترام کو سات سال کی سزا دی جاتی ہے اب جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے جہا صاحب کا دماغ سن جس کیس کے آئیو کا فرضی وارہ کی جو جانچ کر رہا دو ہزار نو میں ہی مر چکا اور بارہ میں وہ پھر سے آئیو کیسے بنا جس کیس میں یہ ہے کہ جس وقت ریپ ہوا مہیلا ریپورٹ لکھا رہے ہو اس وقت خود پولیس کی نگرانی میں جو ملزم ہے وہ اسپطال میں بھرتی علاق چل رہا اس کا کوئی ویٹنس کے کوئی ثبوت نہیں پھر بھی لوہر کوٹ نے مان لیا ملزم سے مجرم اور سات سال کی سزا سنا دی جب یہ فیصلہ آیا اسی دن اس کرمینل لائر وکیل جو اس کے جہاں صاحب انہوں نے کوٹ کے اندر کوٹ کیمپس میں کوٹ پریسر کے اندر ایک پرتیگیاں دی اس پرتیگیاں کو لیتے ہوئے انہوں نے وہ ایک جنوی دھاری تھے جنوی آپ کو پتا ہے پہنا جاتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کوٹ میں اپنے اس جنوی کو اتار دیا اور جنوی کو اتارنے کے بعد انہوں نے ایک پرتیگیاں لیا قسم کھائی اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے موکل اسکول ٹیچر انانت رام کو بائزت بری نہیں کروا دیں گے اس جنوی کو دوبارہ دھارن نہیں کریں گے یہ ایک وکیل اپنے موکل کے لیے بھری عدالت میں عدالت کیمپس کے اندر ایک قسم کھاتا ہے پرتیگیاں لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جنوی اتار دیتا ہے اب قسم تو کھالی لیکن قسم پورا کیسے گرے راہ میں بڑی ارچنے اب انہوں نے اپنی کوشش شروع کی دوبارہ کیس سٹڈی کرنا شروع کیا کہ کہاں پہ غلطی ہوئی کہاں پہ چوک ہوئی انہوں نے سارے بیان ساری چیزیں کورٹ کے ججمنٹ سب کے دوبارہ سے پڑھا رہا پھر انہیں لگا کہ اگر ان کا ادھر ابانترام جیل جا چکا ہے کیونکہ کورٹ نے سات سال کی سزا سنا دی ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ بے قصور ہیں پر اس کو باہر کیسے نکالیں تو انہوں نے لگا کہ اس کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہے اگر اس بھوت یا آتمہ یا اس زندہ مردہ آئیو یعنی کہ دروگہ کا سچ باہر آ جائے تو سب کے کلیئر ہو سکتا ہے اب وہ پڑھ گئے اس دروگہ صاحب کی سچائی کو جاننے کے لئے لگے رہے کہ دروگہ صاحب کہاں ہیں جو حالف نامہ اور ڈیٹ سرٹیفیکٹ دیا گیا تھا اس میں ان کی موت کی تاریخ تھی پندرہ دسمبر دوہزار نو اور یہ کیس درج ہوا تھا چار نومبر دوہزار بالہ یعنی لگ بھک تین سال تو تین سال پہلے جس شخص کی موت ہو گئی تین سال بعد وہ ایک ریپ کیس کا انویسٹیگیٹنگ افسر کیسے تھا یہی سے انہوں نے اب اپنی طرف سے پڑھتار شروع کی کہ بھئی آئے یہ داروگہ رام چندر کا کہاں ہیں اور قسم کھا رکھی ہے بھٹکتے رہے دھونتے رہے اس دوران میں انہوں نے لور کوٹ کے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا تمام گراؤنڈز کے اوپر اب پتا چلا کہ رام چندر جی کبھی وہاں ہیں کبھی وہاں ہیں جہاں جاتے تو کبھی ملتا نہیں آخر کار پھر انہیں پتا چلا ہے کہ یہ پٹنا میں سی آئی ڈی ڈیپارٹ میں تو بڑی مشکل سے پتا چلا کہ داروگہ صاحب رام چندر جی پٹنا سی آئی ڈی میں پوسٹڈ ہے اب یہ وہاں تک کسی طرح پہنچے ادھر کھائی کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اب رام چندر اپنے آپ کو غائب کر رہے ہیں کہہ نہیں میں تو وہ ہوں نہیں اب وکیل صاحب اس کے کنڈلی نکال رہے ہیں کرتے 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 آخر کار ادھر چھ سال نو مہینے قریب انہن ترام سکول ٹیچر جیل میں رہتے پھر ہائی کوٹ گئے اب یہ بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں لیکن ایک مردے کو زندگ ایسے ثابت کریں کیونکہ دروگہ کی وائف نے death certificate دے رکھا ہے اور یہ تک بتا رکھا کہ ہمیں تو پلس سے پنشن مل رہا ہے یہاں پہ کمال یہ بھی اسی لئے میں نے کہا کہ ایسی لوکی کہانی نہیں ملے گی ایک پولس والا جو زندہ ہے اس کی وائف اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ پنشن مل رہا ہے دوسری طرف وہ آئیو بھی بنتا ہے اور تین سال پہلے مرد بھی چکا ہے اس کے دس خط بھی ہیں یہ کمال کیسے ہو سکتا ہے خیر ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ڈھونٹے رہے اور آخر کار جب پتا چلا کہ رامچندر نے جھوٹ بولا تھا دروگہ نے وہ زندہ تھا اور وہ چپ چاپ وہاں سے اس کی پوسٹنگ ہو گئی تو کسی کو پتا نہیں چلا پھر وہ اپنی جانبوچ کہ ادھر ادھر پوسٹنگ کلاتا رہا اور لاس میں پٹنا پہنچا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور اس کے بعد وہ ریٹائر بھی ہو گیا ریٹائر کے بعد وہ پنشن بھی لے رہا ہے لیکن جب جب اس کیس میں بات آئے تو یہاں پہ اس نے اپنا ڈیت سرٹویکٹ بیوی کے ذریعے اس لئے دلوا دیا کہ ایک اس سے معلوم تھا کہ اس کیس میں ساری اس نے بیمانی کیے کیونکہ سارے اچھی اختیوے ثبوت تھے کہ جو دن ریپ ہوا وہ سرکاری اسپتال میں پولیس کی نگرانی ہوئے تھا اسی دن پولیس میں اس کے معاملہ بھی درج ہوا اس ریپ سے چار گھنٹہ پہلے ایک گھائل شخص جو اسپتال میں پولیس والوں نے اس کو بھرتی کرائے وہ چار گھنٹے بعد کیسے ریپ کرے گا جبکہ وہ اسپتال سے اگلے دن ڈسچارج ہوا ہے لیکن اس سے معلوم تھا اس نے پیسے کھا رکھے تھے اس فیملی سے جس مہلہ نریپ کے الزام لگائے تھے تو اس سے معلوم تھا کہ اس کی تو بھرد پھٹ جائی ہو سکتا اس سے پہلے جو اس نے بہت سارے ایسے کام کیے وہ بھی سامنے کھل جائے گا تو اس لئے اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا اس کا ریٹائر ہوا پرنشن بھی لیتا رہا لیکن کاغذوں پہ وہ مرا ہوا تھا جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی جب ہی سچائی پتا چلی اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنایا پٹنا ہائی کورٹ نے کہا کہ جتنے ثبوت ہیں ان تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے یہ صاف لگتا ہے کہ یہ کیس فرضی ہے اور اس کے بعد پٹنا ہائی کورٹ نے انت رام ٹیچر کو اس ریپ کے معاملے سے بری کر دیا چھے مہینے نو سال انت رام جیل میں رہا ریپ کے داگ کے ساتھ اس کی سوسائیٹی میں سکول میں سب جگہ عزت گئی نوکری گئی اس کے بعد ہائی کورٹ نے بری کیا اب یہ ساری چیزیں اسے شاید واپس تو مل جائیں گی لیکن وہ بدنامی کے داگوں کو کم سے کم سات سال تو اسے ملے گا نہیں اب فیصلہ آ گیا یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس کورٹ کے فیصلے کے بعد ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد باقاعدہ کورٹ کے پریسر کے اندر پریسر میں تمام وکیل ان کے سارے جانتے تھے انکو سب کو یہ پتا تھا اس کے جھا کے اس پرتگیا کے بارے میں وہ سب لوگ موجود ہوئے وہیں ایک مندر اسی مندر میں باقاعدہ تمام پجاری کے مندر کے بیچ جو جنرل دھارن کرنے کی ساری جو دھارمک ریتیاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس پرتگیا کو جب موکل ان کا بے قصور ثابت ہوا تب انہوں نے بارہ سال کے بعد اس جنرلل کو دوبارہ دھارن کیا یہ کریمنل لائر کی پرتگیا تھی اب یہاں پہ یہ کہانی تو ختم ہو گئی لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی کیوں ایک پولیس افسر ایک کیس کا آئی ہو ریپ جیسا سنگین معاملہ وہ بیچ کیس میں زندہ اور مردہ کیسے ہو جاتا ہے دو ایک مہیلہ اس کیس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ کورٹ میں گیا تو مہیلہ نے کہی پرچی لکھی کہ میں نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا یہ کورٹ میں بھی گیا عدالت نہیں مانا ٹائمنگ پیسوں کا لیندین آئیوں کا یوں بھاگ جانا یا پہلے تو موت کی دو ہزار نو اور بارہ عدالت اور جج صاحب کو تو اسی وقت اس پوائنٹ پہ ہی انویسٹیکیشنز کرنی چاہیے تھی جہاں چکا حکم دینا چاہیے تو سچائی سامنے آ جاتی لیکن نہیں ہوا پھر بھی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور ایک بے کسور کو سات سال تک جیل کے اندر بینہ گناہ کے رہنا پڑا اب سوال یہ ہے کہ رہائی کے بعد اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ پولیس والا جو اب پینشن لے رہا ہے جس نے یہ ساری سازش رچی جو زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ذریعے اپنے مردہ ہونے کا سرٹیفکٹ کورٹ میں دیتا ہے کیا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا اس کو جیل نہیں بھیجا جانا چاہیے کیا اس کے سارے پینشن نہیں روکی جانا چاہیے اس کو لے کر اب اس کے جہاں صاحب دوبارہ مہم شروع کر رہے ہیں کہ اپنے موکل کو تو انہوں نے انصاف دلا دیا لیکن اس انصاف کے راہ میں جو روڑا بنا یہ پولیس افسر اس کے خلاف قانون کو کاروائی کرنی چاہیے اور یہ ضرور حقیق کرنی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک تو عدالت کا کام ڈیلے ہوتا ہے دوسرا کہی سفید کالا کالا سفید یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تیسرا انہوں نے اب مانوہدکار آیوک سے بھی اپنے اس موکل کے لیے یعنی کہ ٹیچر اور انترام کے لیے ہر جانے کی مانگ کی اور کہا ہے کہ اسے پیسے ملنے چاہیے کیونکہ اس نے خام وخا سفر کیا ایک میں نے پتہ نہیں آپ کو کہانی سنائی تھی کی نہیں یو ایس میں ابھی حال میں ایک فیصلہ آیا تھا جس میں ایک شخص جس کے اوپر ریپ اور مرڈر کے چارجز تھے پہلے اس کو ڈیت پنلٹی بھی دے دی گئی پھر اس کو عمر قائد میں بدل دیا گیا قریب سیتیس سال تک وہ جیل میں رہا جو لاش ملی تھی اس پر کچھ دانتوں کے نشان تھے تو اس کے ڈینٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ دانتوں کے نشان اسی کے ہیں لیکن اس وقت ڈی اے نے اور یہ ساری چیزیں تھی نہیں تو سیتیس سال تک رہا سیتیس سال کے بعد اب ابھی پچھلے مہینے بلکہ اسی مہینے ایک فیصلہ آیا فیصلہ یہ تھا کہ جب ڈی اے نے چونکہ اب ڈی اے نے اتنا اڈوانس ہو چکا کی پتا ہو جاتا ہے تو دینے کی ریپورٹ آئی پتہ چلا جس شخص کو سیتیس سال سے جیل میں رکھا جس کو پھانسی کی سزا بھی دے دی گئی تھی ڈیت پنیلٹی اس کا میچ ہی نہیں کیا بلکہ اس ڈیٹا بیس سے دو اور انجان نموں کے میچ کی اور ان کو جب پکڑا گیا تو پتہ چلا اسلی کاتل وہ تھا تو اب اس شخص کو چھوڑا گیا جب چھوڑا گیا تو حدارت نے ایک آدیش دیا سرکار کو یہ شاید کالیفورنیا سٹیٹ کو کیا آپ اس کو سیتیس سال تک آپ نے جیل میں رکھا اس کو پیسے دیجئے اور وہ جو انڈین کرنسی میں ہے وہ ایروند ایک سو سولہ کروڑا ہے ہنڈرین سکسٹین کروڑوں پر موافضہ کیونکہ سیتیس سال اس نے بے گنا ہوتے ہوئے جیل میں کٹے یا آنند رام نے سات سال جیل میں کٹے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اس سے پہلے بیز بیز سال پندرہ پندرہ سال ایسی لوگوں نے کٹے کیا ملا لیکن یہ اپنے آپ میں بہت عجیب کہانی اور اس پوری کہانی میں سیلیوٹ کرنے لائک ہمارے کرمنل لائر ہیں اس کے جھا جنہوں نے اس کیس کو جیتنے کے لیے کیونکہ انہیں بھروسہ تھا اپنے موقع پر وہ پر تک گیا لی جس کو بارہ سال بعد انہوں نے پورا کیا ایسے وکیل ہوں جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرے اس کی ضرورت ہے اس دیش کو لیکن قانون کو بھی دیکھنا چاہیے عدالت کو بھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ ہی لوگ لکھتے ہیں ایک لور کورٹ کا فیصلہ آتا اور انہوں نے مپوزیت رولٹا اس کے اوپر کورٹ اس کے اوپر کا پھر الگ ہو جاتا ہے اتنی ساری ورودہ بحث کہاں سے آتی ہے بیسک ایویڈنس تو ساری چیزیں ہو سکتی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی لیکن اگر ہر عدالت باریکی سے ان چیزوں کو دیکھے تو شاید بہت سارے جو چھوڑ جاتے ہیں وہ چھوٹے نہیں تو کہانی میں آج اتنہیں اب کہانی ختم کرو اس سے پہی ہوئی اپنا سلسلہ آج ایریکہ جانسن ان کا بڑے ہے اور میں ایریکہ سے ملا بھی ہوں وجہ چوک پہ مجھے یاد ہے تو ہیپی بڑے ایریکہ اور یہ جانسن میسی ان کی بیٹیاں ہیں ساتھی گرراج شرما کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہیپی بڑے گرراج اور یہ مناخشی شرما جی نے بھیجا ان کے پتی ہیں گرراج جی شالنی ابی مشرا ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہیپی بڑے شالنی بھیجا ہے انورادہ اور امن سنگی نے ساتھی سویم نندا ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہیپی بڑے سویم ترن آہو جا ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑھے ترن اور یہ ریک کمار کے بیٹے ہیں اور بیلیٹڈ ہیپی بڑھے رشی کبھی آج بیلیٹڈ ہیپی بڑھے تو رشی جرم دن مبارک بدھی پرکاش نے بھیجا ہے ساتھی اونی ان کا بڑھے 23rd کو تھا تو بیلیٹڈ ہیپی بڑھے اونی یہ پردیپ کمار کی بیٹیاں ہیں ساتھی روپیندر کار اور حربیڈ سنگھ جی ان دونوں کی آج انیورسری آپ دونوں کو بہت 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 آئی اس کے علاوہ منورما اور انکت یادم ان دونوں کی بھی آج انیورسری تو ہیپی بڑھے منورما اور انکت کرن اور رáجو باتھم ان دونوں کی بھی انیورسری آپ دونوں کو بہت 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 آئی اور آرتی اور سبحان ان دونوں کی بھی آج انیورسری یہ چاروں ایک ہی فیملی سے کمال ہے دبل پارٹی ہو رہے ہوگی آج ایک پوری فیملی آئی بڑا اچھا لگا مل کر ہمارے آفس میں یہ ویسے تو رائستان کے رنے والے ہیں لیکن تیس سال سے نیورک میں ہیں کلویندر سنگی تو کلویندر سنگی کا میل آیا تھا وہ انڈیا آئے تھے کسی شادی میں اور آج وہ ملنے آئے اپنی پتنی کے ساتھ اور باقی ریلیٹیف تھے ان کے تو تھانکیو سو مچ کلویندر جی اور اس مٹھائی کے لیے بھی پوری ٹیم کو کھلا دیا میں نے اور بڑا اچھا لگا آپ کی فیملی سے مل کر اوپر والا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھیں اور پکا نیورک اگر آیا انڈیا پاکستان کا محض دیکھنے تو آپ سے ضرور ملوں گا سورف سنگھ اور اس کے علاوہ راجیب کمار ان لوگوں نے کچھ شکایت کی تھی شکایتیں بھول گیا دیکھیں نام لکھا شکایت بھول گیا سندیب چتر نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے شیلندر شرم میں ایک کہانی کی فرمائش کی ہے مہنگ کمار رے باقی سارے بچوں کا بھی اگزام چل رہا ہے سبھی کے لیے اس کے علاوہ سورے کانت جادھف گریمہ ان جیتیش ترپاٹھی سونو کمار اشرف لخانی اور چلتے چلتے آج لا جواب ٹیسٹ میچ تھا چوتھا دن کبھی بھی دردر ہو سکتا تھا لیکن دل جیت لیا اس ٹیسٹ میچ میں دھروپ جوریل نے شاندار وکٹ کیپر اور اس سے بہترین بیٹسمن اور لگا ہی نہیں دونوں ایننگ میں کہ دھروپ شاید ابھی دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہو اگر پہہ فرسٹ ایننگ میں ان کے نائنٹی رن نہ ہوتے تو پھر ہماری لیڈ جو ہے نا وہ صرف مطلب انگلینڈ کی چھالیس نہیں ہوتی سو سے اوپر ہوتی اور اگر سو سے اوپر ہوتی تو یہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہمارے لئے مشکل تھا تو قائدے سے اس جیت کے ہیرو دھروپ جوریل تھے سکنڈینگ میں بھی جو انہوں نے بیٹنگ کی اور مین او دو میک بھی سی لی رہے لیکن لا جواب ٹیسٹ میچ اسی کو کہتے ہیں اور تین ایک سے ہم سریز جیت چکے ہیں مطلب انگریزوں سے دوگنا وصول کر چکے ہیں اب آخری ٹیسٹ ہے دھرم شالہ میں لیکن پوری طرح سے وصول کرنا چاہئے تو چار ایک سریز ہو تو اور بزا جائے تو آج کہانی میں اتنی ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی کل راتنا ہوگا جی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا ڈھینکیو بری بچ